جی اسلام علیکم سر سر کیا حال ہے آپ ترکی میں ہوتے ہیں جی میں ترکی میں ہوتا ہوں بہتر ٹھیک ہوں میں آجا تو کیا چل رہا ہے ترکی میں کیا کرتے ہیں آپ جی میں جوگر بوٹوں کی صلاحی کا کام کرتا ہوں آجا یہ کوئی کمپنی ہے جی کمپنی ہے ادھر بہت زیادہ کمپنی ہے جوگر بوٹ جوگر شوز والی اور پینٹ شر اچھا یہ بہت زیادہ سیکٹنی ہے نا سلائی کا بہت کام ہے گا تو کب سے آپ ترکی میں مجھے تقریباً سات سال ہو گئے ہیں اچھا تو یہ آپ نے سیکھا ہوا تھا پاکستان سے یہ کام جی میں نے سیکھا ہوا تھا جو سلائی کا کام جانتے ہیں ان کے لئے ترکی میں یہ موقع ہے کہ وہاں آکے کام کر لے نا جی بلکل لیکن اچھے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ ادھر جو پاکستان کے لوگ ہیں اچھے نہیں ہیں بہت جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ بہت مجبور کرتے ہیں ادھر وہ غلطی وہ کرتے ہیں اور سزا دوسروں کو ملتی ہے اچھا تو یہ بتائیے یہاں جو پی ہے سیلری ہے وہ پاکستان سے زیادہ بہت زیادہ زیادہ ہے نا پاکستان میں تو تقریباً جو ہے نا یہ پاکستان میں مزدور آدمی جو ہے نا اس کی زیادہ سے زیادہ بیس ہزار سے اوپر نہیں ہے ہم بیس ہزار سے کام ہو ہوں گے بیس ہزار پر ٹھیک ہے تو ادھر ماشاءاللہ ادھر کے جو عوام ہیں نا جو کام نہیں بھی نا جانتا ہم تو خارجی ہیں نا اور ہیں بھی ان لیگل لیگل کی چلو کچھ اور بات ہوتی ہے ادھر جو ان کی عوام ہیں نا وہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم ہیں کم از کم پاکستانی پاکستانی پینتیس چالیس ہزار ہے ادھر کا مزدور جو ہے ترکی کا آدمی جگہ ترکی کا بشیندہ جو ہے جو چالیس ہزار روپے ہے جو کچھ بھی نیٹ کام تھا ٹھیک ہے اس کی چالیس ہزار روپے ہے پاکستان کے حساب سے ٹھیک اچھے سر یہ بتائیں کہ آپ آپ نے کیوں نہیں یہاں پہ ویزہ وغیرہ اپلائی کیا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ترکی جو ہے وہ لیگل تو کرتا ہے بندے تو آپ کیوں نہیں ابھی تاکو ہے بے جان سب جھوٹ ہے اچھا میں نے بہت ٹرائے کیا میں جن لوگوں کے پاس کام کرتا ہوں وہ بہت اچھے ہیں بھائیوں جیسے سلوک ہے ہم کا میرے ساتھ تو میں نے ایک دو دفعہ ایک دو آدمیوں کو لایا بھی تھا وہ بولتے تھے ہم آپ کو لیگل کر دیتے ہیں لیکن وہ ایجینٹ ہی تھے نا تو ان کے ساتھ بات کی ہمارے نیک نے تو اس نے بولا کہ پیسے میں دوں گا ٹھیک ہے پیسے ان کی تینشن نہیں ہے کہ یہ آدمی باغ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ نہیں پیسے میں دوں گا تم اس کو لیگل کرو تو وہ باغ گئے باپس نہیں آئے دوبارہ بات کرتے نہیں تو کس طرح یہاں پہ پیپر لے سکتا بندہ کوئی تو شادی بغیرہ کار لے نہیں تھی آپ نے کہ پاکستان کی ہوئی ہے جی پاکستان کے حساب سے جو شادی ہے شادی کا پہلے تو نہیں تھا پہلے یہ نہیں کہ شادی کا جو آدمی اس کو مل جائیں گے یہ ابھی کچھ تھوڑا سا قانون انہوں نے بنایا ہے کہ شادی اگر آدمی کرے گا تو اس کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے بارے قانون جو ہیں وہ سب ادھر چینج ہو گئے ہیں ابھی جو تائیسار ہے نا ساندورہ تائیسار ہے تو یہ قانون چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ تھا کہ آدمی آتا ہے نویزے پر تو اس کو ٹی آر سی مل جاتی تھی ٹھیک ہے ابھی نہیں ملتی ابھی انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو آدمی آتا ہے اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے پچھتر ہزار ڈالر ٹھیک ہے تو اس کو ٹی آر سی مل جائے گا آچھا تھوڑا سا بتائیں گے تھوڑا سا بتائیں گے کہ پچھتر ہزار میں یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یا کتنی دیر کے لیے یہ کیا چکر ہے اس میں چکر یہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ پراپرٹی خرید لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے پھر وہ ادھر کا ریشی ہو جائے گا کاروباری ہو جائے گا اس کو پورا مطلب یہ ہے کہ پوری سہولتیں ملیں گی جیسے یہ ترکی والے لوگوں کو بھی تو اگر ترکی کا پاسورٹ لینا تو پھر کتنی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ سار پھر تقریباً چار لاکھ ڈالر سے اوپر ہی ہوگی نیچے چار لاکھ جی جی آج ہے تو یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکی ہیں یہاں ترکی کی خواتین عورتیں یہ شادی کر لیتی پاکستانی سے بات گیا جی دیکھو جدر بھی ہم جائیں گے نا یہ ابھی پوری دنیا میں ایک ہی بات ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو پیسہ وہ تو کہہ لیتی ہیں اچھا تو آپ کا موڑ کیسے منا ترکی آنے کا سات سال پہلے بھائی جن پاکستان میں کیا پہلے میں دو سال سعودی عرب گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اجینٹ بھی نہیں پاکستانی میں نے پہلے تمہیں بتایا کہ پاکستانی لوگ جو ہیں بہت ہی فراڈی ہیں بہت ہی میں بھی پاکستانی اپنے ملک سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن ہمارے ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں جو خراب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں ادھر سے واپس آیا وہ ویزہ نہیں تھا اکامہ نہیں پاکستانی ایجینٹ تھا کسی وجہ سے تو پھر میں نے سوچا کہ ادھر تو خرچہ برداشت نہیں ہوتا تین چار بچے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر میں نے ادھر کا اب آپ کی فیملی کے ساتھ ہے فیملی کے ساتھ ہے نہیں فیملی نہیں ہے فیملی پاکستان نہیں ہے اس وقت تو ویزے کا نہیں نہیں تھا جس وقت میں آیا تو آپ پاکستان جاتے کیسے ہیں آپ کے پاس تو ویزہ نہیں تو آنے جانے کا مسئلہ نہیں پاکستان میں گئی نہیں واپس ابھی تک بھائی جان ابھی یہ دوزار تئیس دیکھتے ہیں تو شاید کوئی یہ کوئی پلیسی بنائے کے جو لوگ پرانے ہیں جا ادھر رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مطلبے کے کوئی کاغل کوئی بغیرہ کے ان کو ڈیگل کیا جائے ابھی دوزار تئیس کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ چھ مہینے رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میں بھی آیا ہوں اسٹمبول ویسے تو سہر سور کی ہوئی میں نے بھی دو تین سال پہلے میں گیا ہوں ترکی کئی دفعہ اچھا یہ بتائیں یہ تو بڑا زبردست ملک بنا دیا انہوں نے یورپ کی طرح ہر چیز اسٹمبول آپ رہتے ہیں وہاں پہ تو بالکل ایسی محول ہے جو یورپین ہیں تو ہمارا ملک کیوں نہیں اس طرح بان سکا ہمارا ملک جو ہے ابھی جو حالات چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو خاص کر بڑا صاحب جو ہیں ان کے خلاف لوگ ہیں ٹھیک ہے تو بڑا صاحب یا یہ جتنے سیاستدان ہیں ابھی عمران خان ان کا نام جو ہے اچھے لوگوں میں آ گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو پولیس ہی اس کی تھی پہلے والی وہ تو بالکل صحیح تھی ٹھیک ہے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ ہمارا ملک تو شیر آیا شیر کھا گیا پیر آیا پیر کھا گیا صاحب ایسے ہی ہے ایک آیا اچھا آیا باری باری سے آتے ہیں ایک آیا چلے جاتے ہیں ان کا ایک رپیہ ہو تو ہمارے دور پر بیس پیسے بنتے ہیں پاکستان کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں کہ کر کر کی کیا ہے ان کی وجہ سے ہمارے عوام پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں ہمارے جیسے مجدور آدمی جو ہے نا وہ اسی لیے باہر دکھے گھر کھا رہے ہیں ٹھیک ہے دربدار کی ٹھوکریں ہی ہی ہوتے ہیں بھائی جاں گھر سے بچوں سے دور ٹھیک ہے مجبوری کے لیے آیا ہے کہ کوئی سکھ سے تو نہیں آتا اپنے گھر میں سکھ ملے کون جاتا بھائی بہت زبردست بات کیا آپ نے سر کاش ہمارے حکمان بھی ایسے ہوتے کہ ملک کا سوئی تے عوام کا سوئی تے اس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ سے اپنے بچوں سے دور ہیں ناظرین یہ خود آپ اندادہ لگائے سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے کوئی مسی دینا چاہیے ہمارے چینل کے ذریعے عوام کو لوگوں کو کسی کو جو ترکی میں رہتے ہیں ہوں کو ترکی میں آکے بھی پاکستانی فراود کرتے ہیں ترکی میں آکے بھی فراود کرتے پاکستانی بہت زیادہ لوگ فراود دی ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ فراڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان انہوں نے گندے لوگوں نے گندہ نام کر دیا ٹھیک ہے خدا کی قسم جس وقت پاکستانی لوگوں کی ارکتیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں رونا رکھتا ہے یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری وجہ سے یہ ہمیں تانگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ ہی ہوتے ہیں جو واردادتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی وجہ سے اچھے لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پہ مکان شکان مل جاتا رام سے رہائش کرائیس پہ مل جاتی رہائش ہاں رہش ملتی ہے وہ بھی ایسے یہ نا جیسے میں ابھی کام کر رہا ہوں نا تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے اچھا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کی کوئی بری عادت کوئی برا کام اس کام میں نہیں دیکھا تو وہ میری گارنٹی دیں گے کہ یہ آدمی اچھا ہے مکان دے دو اس کو ہماری زمانے پر دے دو اس کو چلیں سر بہت شکریہ ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ سے اچھی گپ شپ بھی ہوگی تھوڑی ملومات بھی مل گی ترکی بھی انشاءاللہ آپ لیتے رہیں گے میں ابھی تر میں نہیں تھا باہر ہیں تو پھر کسی ٹائم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کا شکر گزار سر میں بھی آپ سے رابطہ دے گئے انشاءاللہ اپنا خیام رکھیں یہ ترکی سے پاکستانی دوست تھے اچانکی رابطہ ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کوئی پتہ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور پھر اپنے ملکات ان کو خیال نہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ان کے وہاں جا کے بھی غلط کام کرتے ہیں بہت افسوسناک بات ہے اپنی صلاح کرنی چاہیے کیوں ہم اتنے بدنام ہو رہے ہیں سبسکرائب کریں جوڑے رہے ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ